السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جملہ فعلیہ کے بارے میں جملہ فعلیہ اس سے پیچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ یعنی وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہو جو مبتدہ خبر بھی کہلاتا تھا یعنی مبتدہ اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بندہ تھا آج ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ میں مثال لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پر نصر الرجل آدمی نے مدد کی نمبر دو سمیع الناس لوگوں نے سنا نمبر تین ضرب معلم ٹیچر نے مارا نمبر چار میں لیتا ہوں فتحل خادم خادم نے کھولا تو دیکھیں یہ جملے ہوئے یہ میرے چار جملے لکھے ہیں نصارا کیا ہے فعل ہے ظاہر سی بات ہے کیونکہ کام ہوا اور الرجلو یہ کیا ہے اس کا سبجیکٹ فائل ہے تو یہ فعل فائل کی ترقیب ہوئی یہ جو سینڈل سے یہ فعل فعل اور فائل سے بنا ہوا ہے جو ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں کیا پڑھا تھا ہم نے جیسے اللہ واحد اللہ واحد اللہ ایک ہے وہ فعل فائل نہیں تھا کیوں یہ اللہ بھی جو ہے اسم ہے اور واحد اس پر تنوین ہے یہ بھی اسم ہے تو فعل فائل نہیں ہو سکتا تو یہ ترقیب الگ تھی یہ مبتدہ خبر کی تھی اور وہ جملہ اسمیہ تھا یہ جو ترقیب ہے یہ جو جملہ یہ الگ ہے نصارا چونکہ اس کی گردان آتی ہے پوری نصارا نصارا نصارو اس لیے یہ کیا ہوا فعل ہوا ٹھیک ہے فعل فعل ماضی بھی لکھ سکتے آپ اور الرجل فائل ہوا تو فعل اور فائل سے مل کر جب جملہ بنے گا تو یہ کہلائے گا جملہ فعلیہ ٹھیک ہے یعنی اب دیکھئے یہ اسٹارٹ بھی فعل سے ہو رہا ہے یہ جو سینٹنس اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ فعل سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے جملہ فعلیہ ہوگا یہاں پر یہ جو سینٹنس تھا اللہ واحد الرسول صادق اور اسی طرح الرجل ضعیف البیت کبیر وہ سب اسم سے اسٹارٹ ہو رہا تھا اس لیے وہ جملہ اسمیہ اور اس کا پہلا جو جز ہوگا وہ مبتدہ اور دوسرا خبر کہلاتا ہے اسی طرح سمیع الناسو یہ سمیع کیا ہوا فعل ماضی ہوا الناسو یہ کیا ہوا فائل ہوا فائل فائل سے مل کر اسی قول ٹو جملہ فعلیہ تو یہ جملہ فعلیہ ہوا ذرابر معلم کیا ہوا جملہ فعلیہ اسی طرح فتاح الخادم جملہ فعلیہ ہوا تو امید ہے آپ کو فرق سمجھ میں آگیا ہوگا جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا تو چاہے جملہ چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو مثال کے طور پر اسی کو ہم بڑا کر لیتے ہیں کہ آدمی لے مدد کی کس کی کی تو ہم لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر الفقیر فقیر کی کی جس کی مدد کی ہوگی اس پر زبر آئے گا کیونکہ وہ مفعول ہوگا آپ کو میں نے بتا دیا تھا سمیع الناسو لوگوں نے سنا جائے گا کیوں کیونکہ مفعول ہے ضرب المعلم معلم نے مارا کسے مارا التلمیزہ شاگلت کو ہی مارا ہوگا زبر آ جائے گا فتح الخادم خادم نے کھولا کیا کھولا دروازہ ہی کھولا تو البابا تو چاہے جملہ آگے کتنا ہی لمبا ہو جائے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اسٹارٹ فعل سے ہو رہا ہے اس لئے جملہ فعلیہ کہلائے گا دیکھیں جملہ کافی لمبا ہو جاتے ہیں یہیں پہ دیکھیں میں نے ایک حرف بڑھا دیا تو یہ الفقیرہ تھوڑا لمبا ہو گیا یہیں پہ آپ جو اور بڑھا دیجئے فی ممبئی ممبئی میں مدد کی فی سواہی صبح میں فی المسائی شام میں مدد کی اور ٹائم آپ لگا دیجئے اس ٹائم مدد کی تو وغیرہ وغیرہ اس جملے لمبے ہوتا چل جاتے ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے کہ بڑے بڑے جملے بڑے بڑے ایسے مضمون کس طرح لکھتے ہیں تو امیدیں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں یہاں پر کچھ یہ جو ہے اس میں لکھ دیتا ہوں اور اسی طرح فعل لکھ دیتا ہوں ان سے آپ کو پورا جملہ بنانا ہے پہلے تو میں لکھ دیتا ہوں کچھ فعل آپ کو ان سے جملہ فعلیہ بنانا ہے مضاربہ مضاربہ منہ مارنا میں معنی میں ساتھ ساتھ آتا ہوں رزقہ عطا کرنا رزق دینا رزقہ چائے ماضی ہو چائے مضاربہ ہو اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں نمبر پانچ نمبر پانچ میں کر دیتا ہوں یاکلو یاکلو زیدن زید کھاتا ہے اب آگے کیا کھاتا ہے اس پر زبر لگا دیجئے اب دیکھیں یہاں پر یاکلو فعلی مضاربہ فعلی مضاربہ تو تو فعلی مضاربہ ہے لیکن باہرحال ہے تو فعلی اگرچہ فعلی مضاربہ اوپر ماضی تھا تو ماضی ہو چائے مضاربہ ہو کچھ بھی ہو لیکن وہ کہلائے جائے گا کیا جملہ فعلیہ ہی کہلائے جائے گا جملہ فعلیہ ٹھیک ہے اور چاہے یہاں پر موننس ہو مسائے کے دور پر یہاں پر ہوتا تاکلو فاطمتو یہاں پر بھی موننس ہوتا فتاحت زینبو تو چاہے مذکر موننس کچھ بھی لیکن اگر فعل ہے تو جملہ فعلیہ کہلائے گا تو میں لکھ دیتا ہوں ضرابہ رزقہ اور میں لکھ دیتا ہوں تکسیرو اب دیکھیں تکسیرو یہ واحد موننس غائب کا سکھا ہے فعلی مضاربہ کا اس کا آپ کو فائل لے کے آنا ہے تو یہ میں نے فعلی مضاربہ لکھ دیا ہے فعلی مضاربہ لکھ دیا ہے نصارت چونکہ موننس لکھا ہے تو آپ اس کا سبجیکٹ کہلائیں گے موننس ہی لائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح لکھ دیتا ہوں میں فتاحت اسی طرح لکھ دیتا ہوں بقا یہ نیو ورڈ ہوگا بقایبکی کے ماناتے ہیں رونا ٹھیک ہے بقایبکی رونا عالیمہ عالیمہ کے مانے جاننا عالیمہ یعلم جاننا فہیمہ فہیمہ زیدن کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فہیمہ کے مانے سمجھنا فہیمہ اسی طرح لکھ دیتا ہوں میں عبادہ عبادت کی سجدت سجدہ کیا ٹھیک ہے تو ان صاحب جونا فہیلیہ بنائیے اب نیچے لکھ دیتا ہوں میں کچھ اور لیڑی فائل فاطمہ الولد الناس خالد زینب المعلم التلمیذ زید اللہ الرسول النبی تو یہ دیکھیں میں نے لکھ دی ہیں ان کو آپ کو کیا کرنا ہے جملہ فعلیہ بنانا ہے ان سے یعنی یہ تو اسم ہے ان کے شروع میں آپ کو کوئی بھی فعل لے گا جانا ہے تو شروع میں ہی لائیں گے اسے فاطمہ سے آپ کو بنانا ہے سمیعت فاطمہ ٹھیک ہے تو یہ شروع میں ہی لکھنا ہے سمیعت اس کو بعد میں نہیں لکھنا ہے فاطمہ سمیعت ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کچھ جملے لکھتا ہوں آپ کو بتانا ہے کہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر میں نے کچھ جملے لکھے ہیں آپ دیکھ لیجئے ان میں سے جملہ فعلیہ بھی ہیں اور جملہ اسمیہ بھی ہیں آپ کو بتانا ہے کہ کون سے جملہ فیلی آئے اور کون سے جملہ اسمی آئے اور ان کے الگ الگ پارٹ بھی بتانا ہے جملہ اسمی آئے تو اس کا پہلا پارٹ مبتدہ اور اس کا دوسرا پارٹ خبر ہوا اگر جملہ فیلی آئے تو اس کا پہلا پارٹ فیل ماضی اور اس کا دوسرا پارٹ فائل ہوا تو اس طرح آپ کو پورا اس کو ایکسپلین کرنا ہے اور بتانا ہے امید آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنیجئے